بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہی جو ریسپی میں بنا رہی ہوں وہ ہے سپیگٹی کی ریسپی جو چکن اور ویجی ٹیبل کے ساتھ میں ریڈی کروں گی تو چلیں جی میں اس کی آپ کو چیزیں نوٹ کروا دیتی ہوں یہ چکن میں نے اس میں لیا ہے ہاف کے جی دو عدد گاچر دو شملہ میرچ ایک بند کو بھی قبول اور ایک عدد پیاز اور ایک پیالی مطر جو میں نے وائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور چلی سوس سویا سوس چکن پاورڈر نمک اور کالی میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا سرکہ بھی تمام سبزیوں کو میں نے کیوبز کی شکل پر کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے تو چلیں آپ چکن کو بھی کٹ لیتے ہیں اچھا جی چکن کو یہاں پہ میرینیٹ کر لیں گے سویا سوس میں نے ڈالا ہے اس میں تھوڑی سی کالی میرچ ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور یہ تھوڑا سا چکن پاورڈر اور یہ جائے گا اس میں تھوڑا سا سرکہ اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک پیکٹ میں نے سپیکٹی لی ہے اور اس کو میں بوائل کروں گی کھلے پانی میں اس کو بوائل کرنا ہے موسیقی ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ہے اور اس میں جو میرینیٹ کر کے چکن رکھا ہوتا وہ شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح پکا لوں گی اچھا کوپنگ ٹائم بہت اس کا کم ہے باقی اس کی جو تیاری ہے اس میں ٹائم لگتا ہے سبزی و گرہ کاٹنے میں اور باقی چیزیں جو ہے وہ ریڈی کرنے میں لیکن کوپنگ ٹائم اس کا بہت تھوڑا ہے بہت چھٹ پڑ سے بن جاری ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں تو جی چکن یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے اس کو میں اچھی طرح پکا لوں گی تاکہ اس کے اندر سے سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اچھا سا فرائی کر کے اس کے اندر باقی چیزیں شامل کرتے ہیں جی تو چکن اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں تمام ویجیٹیبل شامل کر دوں گی گاجر میں نے شامل کی ہے بند کو بھی پیاس اور اب یہ شملہ مرچ اور یہ بائل کی ہوئے مٹر اور ان کو اب میں اچھی طرح مکس کروں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ لگا دوں گا بید مارک اچھا رم موسیقی 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 تمام سبجی ہیں اچھی طرح کوک ہو چکی ہیں تو اب اس میں سپیکٹی شامل کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی